بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محفو محمد زمیر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں موغیس علی موغیس علی سے ہم جاننے کی کوشی کریں گے کہ آج صلی اللہ علیہ صاحب نے ایک کولنم لکھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کی ہے کہ جو مسلم لیگ نول کے رہنموں کے خلاف نواز شیف کے خلاف مریم نواز صاحبہ کے خلاف اور دیگر جو لیگ رہنموں کے خلاف جو مقدمہ درش کیا گیا بغاوت کا اس مقدمے کی جو اطلاع تھی وہ آئی جی پنجاب کی جانب سے جو وزیراعظم عمران خان کے جو سیکرٹری ہیں آزم خان ان کو پہلے بتا دیا گیا تو اس حوالے سے ہمیں بات کریں گے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ سب کچھ حکومت کروا رہی ہے اور دوسری جانب اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اپوزیشن جماعتوں کو بار بار آپ خواہ جا رہا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے کہ کرونا کی وجہ سے آپ جو جلسے اور ضلوس ہیں یہ مرتبی کر دیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان میں تو جو اتجاجی سیاست ہے کیا وہ دوبارہ شکر ہونے جا رہی ہے تو مبیر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے آپ کو بہت شکریہ اثر رہ دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی یہ بتائے گا کہ جو سویل وڈائی صاحب نے قولم لکھے آپ نے اس حوالے سے سبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا سویل وڈائی صاحب ہیں یہ ایک اپنا نیریٹیو بیلڈ کرنے میں بڑا اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور یہ شریفوں وزرداریوں کا نیریٹیو بیلڈ کرنے میں رکھتے ہیں انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ شریف خاندان کے یہ حقیقت گھومتی ہیں یا وزرداری کی تعریف ہوگی یا نواز شریف کی تعریف ہوگی اور انٹی اسٹالیشمنٹ کو کتاب لکھی ہوگی اور اس کے بعد ابھی یہ کمپنی نہیں چلے گی ان کی کتاب کرنا ملا آیا اس کتاب کے اندر کچھ نہیں تھا ان کو ایک ٹائٹل ہی تھا جو ایک لوگوں کو بدنام کرنے کے لئے تھا میں نے ایک اہم ترین بندے سے بات کی جو پرائم میسٹر آفیس میں مدود ہیں میں نے کہا سر اپنی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس میں کتنی حقیقت وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم میسٹر کو یہ علم تھا حالانکہ پرائم میسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بات جھوٹ ہے یہ اس آفیس میں آپ کو بتایا ہے جی اس آفیس نے بتایا اس آفیس نے بتایا اس آفیس کی جانب سے آپ کو یہ بتایا ہے بالکل اب اس کے بارے میں تو حکومتی فواجوجی صاحب کتنی بات تدید کر چکے ہیں کہ پرائم میسٹر کو یہ پتا نہیں تھا صاحب کچھ نہیں تھا لیکن سویر براہ صاحب ایک اپنا بیانیاں بنانے میں اپنا کوئش سانے کھائی قبیلہ ہے ہم کہتے ہیں ان کے سردار ہیں اور ان کو بڑا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک چیز اور بھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی کہ جب یہ محمد زبیر اور جو اتاولہ تارہ گئے جب یہ اس ایسے ایسے چو کے پاس گئے تو وہاں پر اتاولہ تارہ آپ کو پتا ہے ایک وکیل بھی ہیں تو وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ بھئی کوئی بھی شہری آکر ہمارے پاس افیار درج کروا سکتا ہے اس کے شکریتی لیکن اس پر جو اتاولہ تارہ ہم نے کوئی اوبجیکشن ہی اٹھا ہے وہاں پر کہ میں پتا ہے نہ ہو سکتی ہے میں وکیل ہوں کانون میں ایسی کوئی جگہ کوئی ایسی قسم کا کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہاں پر یہ افموس بیٹھا ہے لیکن اب یہ ان کے رانوائے ہیں جو مقصد ہے جو ان کے جو جو صافی حدرات ہیں جو میں کے ساتھ ہیں وہ ایک نیا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بالکل یہ بیانیاں آگے بتاتا ہوں میں سہر ورحیت نے اس کالوں میں کیا 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 ہے ان کا پورا جو ہے ناریٹیو بیلڈ کرنے میں وہ مطلب ناریٹیو وہ بیلڈ کرتے ہیں جو شریفوں و زدادروں کو سپورٹ کر رہا ہوں اچھا اب یہ جو مقدمہ ہوا یہ تو ہونا چاہیے تھا یہ کوئی پاکستان کے جنڈے جا کر بھارت میں تو نہیں لے رہا کے آئے یا کشمیر میں جنڈے تو نہیں لے رہا کے آئے یہ پاکستان کے اداروں خلاف بولے ہیں ریاستر کی پالیسی ہے وہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف ان کے اوپر عزام آپ نہیں لگا سکتے جب تک آپ لے تو ان کو وہ بغاوت کی مقدمے درجم نہیں تھے اب سہر ورحیت صاحب نے یہ توسط انیگوشش کیا ہے کہ یہ جو بغاوت کی مقدمے ہیں یہ سارے معاملے ہیں پرامیسٹر کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہ کرنا چاہ رہے ہوں پرامیسٹر بلکل وہ نہ چاہ رہے ہوں وہ پری ہنڈ لے رہے ہوں ران خان صاحب کی اپنی ایک حکمت حملی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضمیر صاحب حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے اور حکومت ان کو ریڈ لائن کر آسنے کرنے دے گی بلکل نہیں دے گی تمام اے بی سی پلان ٹیار ہے ایک چیز اور ہوتا ہے موگی صاحب یہ گیاران جماعتی ہیں جو پیڈیم بنائے گئے گیاران جماعتی میں سے اگر آپ دس جماعتیں دیکھیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت آپ دیکھ رہے ہیں وہ خموش ہیں اور مسلم لیگ نون میں سے ایک خاص گروپ جو ہے جو نواز شیف اور مریم نواز کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ ایکٹیو ہے یہ کیا ماجر ہے کہ ایک جانے تاریخ قریب آ رہی ہے اتجاجی تاریخ کی اور دوسرے جانے وہ گیاران جماعتیں ان دنوں نے بیس نمبر کو اپیسی میں شرکل کی دی یہ ایک علامیہ بنائے گا تو وہ خموش ہیں یہ کیا تکر ہے؟ دیکھیں دو وجوہات ہیں ایک تو وہی ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ مانگی تانگی اور جماعتیں ہیں کوئی ان کا امپیکٹ نہیں ہے اتنا بڑا کہ آپ کہیں کہ یہ بہت پاکستان کی ہائی لیول کی جماعتیں ہیں ان کا جو ہے پچھر بورپرنک ہے اور پاکستان کو اگر کسی طرف لے کے جانا ہے تو ان جماعتوں کے ساتھ جلتا ہے ایسا نہیں ہے ان کے پاس قیادت ہی نہیں ہے اور رہ جا کے جو میڈیا پر ایک بندہ گتلو کر سکتا ہے وہ ملانا فضل امان ہے اور فضل امان کو بھی ایک خاص حد تک میڈیا پر موڈ کرتا ہے اور وہ خموش اس لئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی ڈیل ہو سکتی ان کی یہ ملانا فضل امان جانتے ہیں اندر سے ہاں وہ وہ انہیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ ڈیل ہو سکتی ہے اور پچھر ساری جو گیارہ ہیں نا گیارہ میں سے نو جماعتیں کس جائیں گی واقعی کونڈ آئے جائے گا مسلم لگ نوم اور ملانا فضل امان لیکن ابھی پیپلز پارٹی میں جو اہم ترین چال چلی ہے وہ شریفوں کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے ان کو اندھے کمال میں بھینک دیا وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو یا زہداری کے طرف سے خوج کے حوالے سے کوئی پینام آئے وہ ترکیل ہوئی ہوئی ہو بلاول ایک وہی لفظ استعمال کر رہا ہے یہ بلاول نہیں انٹرڈوس رہا تھا اور وہ امران خان پر ترکید کر رہا ہے اور یہ ان کو ادھر نہیں آ رہا وہ نواز شیف پہلا شریف دیتا ہے ہاں شابہ 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 لیکن ادھر نہیں دہتا نواز شریف کے پاس اس نے سب کچھ کھو دیا اس نے سیاست کھو دیا اس نے سیاست کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں کھاکان آباسی مریم نواز باقی لوگوں نے یہاں پہ رہنا ہے کیا وہ بھی سب کچھ دعو پہ لگا چکی ہیں وہ اس لئے دعو پہ لگا چکے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو وفاداری ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں اور وہ وفاداری ثابت کرنے کے لئے نواز شریف کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہیں آج شیخ جید نے کیا کہا ہے انہیں کہا ہے سمجھو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے توبہ کریں گے اس وفاداری یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں جیسے شیخ رسید بھی کہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو نکلتا ہے اور انہیں اسلام کرتا ہے یہ بھی بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہاں کچھ بھی بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف وہ کئی ڈیل کر کے بیٹھ ہے نواز شریف ایسے نہیں بہتا ہے یہ ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ایک ایسا محب بنا رہے ہیں ایک دھڑا سمجھتے ہیں وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہے آپ پریشان نہ ہوں بس دیکھنا کہ یہ حکومت چلے جائے گی ابھی ایک ڈان کا ریپورٹر ہے اور اس نے خبر دیا کہ یہ اکتوبر کے اند تک اس حکومت کا جانا لکھ دیا گیا اکتوبر کے اند تک یعنی کہ جو پچھلا دوہزار انیس میں کہہ رہے تھے کہ دسمبر بس آخری ہے یہ ناریڈیو بیلڈ ہو رہا ہے اس کو لوگوں نے پوچھا کہ یہ خبر تمہیں جی ایچ کو سے ملی گیا ہے یا شریف پن دی گیا ہے وہ کہے گا جب وقت آئے تو بتا دیں گے لیکن جب ایسی خبریں باؤنس ہوتی ہیں اچھا محیس ہم ایک نور بتائیں کہ آج چیف اپ فارم اصراف کی جانب سے کارکولنگ بلٹری اکیدمی میں ایک خطاب سامنا ہے اس میں ایک لفع استعمال کیا گیا ہے کہ ہم اس منتخیب حکومت کی مدد کرنے کو تیار رہیں گے اور اینئر قانونی حدود میں رہ کر مدد کرنے کے لفع استعمال کیا گیا ہے یہ وہی تو نہیں ہے کہ جماعتوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک نیریٹی بیلڈ کر رہے ہیں کہ سیلیکٹیڈ سیلیکٹیڈ لانے والے بڑے بڑے شان ہیں دیکھے زمیر بھائی یہ تو پاکستان کا آئین ہے پاکستان کا قانون ہے اور جو منتخب وزیرادم ہے فورس کتابی ہے چاہے آر بی جیف ہے چاہے ڈی جی آئی سائی ہیں چاہے جو برزی ہیں گرپٹ ہے میں بلکل کہہ رہا ہوں چاہے کہ آئینی بات ہے بھائی جن کو چوریوں کا پتا ہو کہ وہ نواز شریف ایسا سائلتان ہے اور ایسا وہ مطلب ہے کہ شریف بنتا ہے اس نے جب یہ پاکستان کا ایڈمی پروگرام شروع ہوا اس نے اسحاد ڈارکو گلابس نے کہا کہ پور کی تنخواہ کیسے بن کرنی ہے یہ حرون شریف اپنے پروگرام میں دعویٰ کر چکے ہیں یہ بات کا یہ تو پوچھوں کی تنخواہ روکنے کے در پہ تھا ایڈمی پروگرام اس نے تو آج تک ایڈمی بام نہیں دیکھ ایک میڈیو میں نے کی تھی اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ ایک میٹنگ میں میں موجود تھا 99 میں کہتا ہے کہ یہ تو اس نے بات کر کے اٹھ کے چلا گیا یہ ایڈمی پروگرام نہیں کرنا ہم نے اس کو ایڈمی دماغی ہم نے کرنے ہیں اس کے بعد یہ ملٹری کا یہ خیصلہ تھا کہ ہم نے چاہلی کا مقام ہے وہ سیلیکٹ کر لیا یہ دماغی ہوں کہ جو بھی پریشر ہے ہم اس کو افورڈ کریں گے لیکن ہم یہ کریں گے تو یہی ہے دیکھیں منتقب آپ کے بعد ٹھیک ہے ناقا منتقب بزردم ہے اور یہ سیلیکٹی سیلیکٹک آپ جو بری جو مچاتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں بارالباد یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ایک پاکستان کے جو سائٹیفائیڈ جو موری اپنسٹ انسان ہے اس کو سپریم کورٹ نے یہ لقب دیا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں اور ایک بند کو کہا تھا کہ تم چوڑ گا چوڑ پیدر ہے وہ اس کے مقابلے میں آرمی چیز جو ہے اس پرانشفر کو سپورٹ کرے گا محبید صاحب ایک آخر میں ایک چیز جاتے 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 ہیں اگر یہ پوزیشن جماعتوں کی تحریک اس بار نکام ہو جاتی ہیں پہلے دوزار اندس میں شروع ہوئی اب دوبارہ منجان بیجنے کے لئے اب اس مرد بار یہ پوزیشن جماعتیں نکام ہو جاتی ہیں نیکسٹ کیا ہو پہلے جیسے ہوا تھا دسمبر میں حضر امان آیا تھا تو لوگ کہتے کہ حضر امان تمہاری سیادت ختم ہو جائے گی تم برباد ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا پہلے اس کو اٹھ نہیں دے رہے تھے تم یہ تو مطلب ہے کہ کیا ہو جائے گا سر حکومت نے مضبوط ہو جانا ہے ان جماعتوں میں جو رئی صحیح قصر ہے وہ خارق میں مل جائے گی پھر یہ نام نہیں لیں گے کہ حکومت کو تبدیل کرنا ہے یعنی کہ جب ادارے ساتھ ہوں آج بھی کہا گیا یہ آنے سے پہلے ضمیر بھائی میں آپ مداروں کا آپ کو اکسپوز ہو چکے ہیں گجرا والا میں ابھی کارنا میٹی کر رہے ہیں شادی حال میں جلسے کر رہے ہیں لہور میں گلیوں گندر جلسے کر رہے ہیں یہ مسلم نیمون کی طاقت بچی ہے گلیوں میں کی سپورٹ نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ آپ کو سوال ہے کہ یہ مزید اپنے آپ کو اکسپوز کرنے جا رہے ہیں موغی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ موغی صلی جو اپنے خیالات کا ادھار آپ کے سامنے کر رہے تھے اور یہ ایک جب بھی ہم کسی سے انٹرویو کرتے ہیں یا شہر اقتدار میں یہ باتیں آپ گردش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو ملنے والا کوش نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ جو نواز شریف ہے مریم نواز ہے وہ ایک ڈیل لینے کے لیے اور ایک اینا رول لینے کے لیے پریشر ادھاروں پر ضرور ڈالنے کی کوشش کریں لیکن ان کو بھی اس بات کا ناظر ہے کہ یہاں سے نکلنا کوش نہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تجازی تحریک ہے یہ شروع ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی یہ سوالیں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو ادا کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو حاملی ناصر و مجھے دیجئے جلد راپس